سو دن سنار کے تو ایک دن لہار گا تو آئی تین سوکے بے شک کو فائف ٹیم ورلڈ کپ پینر رہ چکی ہے بٹ رائیڈنو کر دیکھا جی تو جس نے زیادہ محینت کی جس زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے فرس میٹ سے لے کر ابھی تک تو وہ ہمیں انڈین ٹیم نظر آتی ہے مرات کولی آئی لابی یو پوری پاکستانی قوم آپ سے انتہا کی محبت کتی ہے آپ آؤ آپ کو پتا چلے گا ہم کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے آسلام علیکم علیکم السلام میں آپ کیسے ہیں میں مجھے یہ بتائیں انڈیا ورسیس اسٹریلیا کا ایک بڑا ٹاکرہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا لگتا ہے کون ون کرے گا دیکھیں اگر نیٹرمنیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ڈسپلن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں انڈین جو ٹیم ہے وہ جیتی نظر آ رہی ہے بکاوز وان ٹین بائی ٹین کی سٹریک سبھی تک وہ اپنے نام ہم کٹ چکی ہیں تو ہمسکر 11 بائی ٹیم میں دیکھنے کو ملے گا بکاوز اس وقت جو انڈین ٹیم ہے وہ انڈیٹیبل بنی ہوئی ہے اور جب ایسی ٹیم اپنے مورال کو اتنا ہائی کر کے آگے آئی ہے جس کے پاس روہ شرما جیسے کپتان ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ فائنل میں جا کر کوئی اپسٹ ہو سکتا ان کے ساتھ بلکل نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا کہ اس وقت بھی ہر ویڈ ایڈینز رائیٹ ناو ان کی ٹیم کام فل سپورٹ کر رہے ہیں جو ٹوفی ہے وہ اسیہ میں ہی رہنی چاہیے اسی سے بہر بلکل نہیں جانے سر ڈیفیڈنسی بات ہے انڈیا آویں نہیں کرے گا انڈیا آویں کرے گا پانچ ورلڈ کپ مائی ٹیو سٹیڈینز مجھ آپ کو یاد میں یاد کروا ہوں ناظرین کو یہ یاد کرے ہیں دنیا کا نمبر ون بولر سرلی لجمال نمبر ون بولر اس کو پڑ گیا انڈیا کا بولر ابھی نئے نمبر ون بنیا ہے ٹھیک ہے بڑے اچھے لیکن آگے دیکھو آگے اسٹریلیا ہے پہلے ہار چکا ہوا ہے اسی ورلڈ کپ میں دو سو رنز پہ دیر ایٹی فائیو ورات کولی نے جو کیا تھا نا وہ اس پیچ پہ کس طرح کیا آپ کو پتا ہوئی آپ کو بھی پتا ہے اگر ورات کھڑا نہ ہوتا اگر وہ ایٹی فائیو انگلوڈ نہ ہوتا کیا انڈیا اسنا بڑا ٹوٹل سٹرونگ نظر آ رہی ہے اس وقت لیکن دیکھا جائے تو انڈیا کی ٹیم اس وقت آسٹریلیا سے جو ہے بڑی زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھانے جا رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا نے پچھلے دس کے دس میچ جیتے ہوئے اور اسی آسٹریلیا کی ٹیم کو اس نے دو سو رنز پر آؤٹ کیا تھا اور اسے بڑے آسانی سے تین وقتوں پر چیز کر لیا تھا تو لیکن لیکن یہ دیکھیں کہ ایک میچ کی آپ بات کریں میکسویل نے دیکھیں کہ ایک میچ میں پھر دو سو سکور بھی تو بنایا ہے اور اسی طرح میچل کی بات کریں تو وہ بھی بڑا زبردست بیٹس مین ہے اور پھر بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی تو انڈیا میں بھی بڑی زبردست بیٹنگ لائن ہے لیکن اسٹریلیا بڑا سٹرونگ ہے پانچ ورلڈ کپ جی چکا ہوا ہے اسے پہلے اور انڈیا صرف صرف دو تو کیا لگتا ہے ہوم گراؤنڈ سے ورلڈ کپ اٹھانے دے گا انڈیا نہیں سر بلکل ہی کوئی چانس ہی نہیں ہے انڈیا کا ورلڈ کپ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے تو انڈیا جو ہے ورلڈ کپ آسٹریلیا کو بلکل ہی نہیں دینے جارہا آپ نے بات کی کہ میکسویل نے دو سو کی ہے میچل نے کیے تو اگر دوسری طرف آ جائیں تو انڈیا کے پہلے پانچ کے پانچ بیٹسمنٹ ڈیفرنٹ میچز میں سینچری سکور کر چکے ہیں پچھلے میچ میں آپ دیکھیں ویراٹ کولی نے سینچری سکور کی اس کے بعد چھرے سیر لگتار دو میچز کے اندر سینچری سکور کر چکے ہیں کیل راہل سینچری کر رہے ہیں اس کے بعد روی چھرمہ جس طرح کا اپننگ میں آ کر بڑا اچھا کمال کا سٹارٹ دے رہے ہیں پانچ سے چھے آور کے اندر ہی وہ میچ کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں سر انیس نومبر کو نرندرہ موڈی سٹیڈیم میں نرندرہ موڈی کے سامنے بہت بڑا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے مجھے شدہ سویٹ ایک ایک دن بڑی مشکل سے گزر رہا ہے کہ کب انڈیا ورسیز آسٹریلیا آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں انڈیا کا کوئی بھی میچ ہو یار مجھے شدہ سویٹ ہوتا انڈیا ٹیم کو میں شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں ورلڈ کپ کے شروع سے سپورٹ کر رہا ہوں انڈیا ٹیم جس طرح کھلتی ہے بہت بڑا فین ہو یار اور بہت مزہ آئے گا لیکن یہ دیکھ پاکستانی شائقین کے حوالے سے میں بات کرنے جاروں بڑے ایک سائٹیڈ نظر آ رہے ہیں کیا وجہ ہے بہت زیادہ انڈیا کو لے گا سپیشلی کہتے ہیں ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میں انڈیا کو میسے دینا چاہوں گا کہ آپ ایک مرد آپ نے دو در پچیس میں آنا ہے آپ کو دیکھیں گے کہ پاکستان میں آپ کے کتنے چاہنے والے ہیں اور بلخصوص ویرات کولی کو پتہ چلے گا آپ کے لئے کتنی ایک سائٹ منٹس ہیں پاکستان میں اور میں ویرات کولی کا بہت بڑا فین ہو یار میں ویرات دو دو در پچیس کا مجھے بہت زیادہ ویٹ ہے کہ ویرات کولی آئیں گے پاکستان ہم ان کو دیکھیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی ساری جہداد بیج کے ویرات کولی کے ساتھ ایک سیل فی لینا ہم ساری زندگی اس ڈبل سنجری کو دیکھ کر زندگی گزار دیں گے اچھا مجھے یہی سمجھ نہیں آرہی کہ انڈیا کے لیے وہی پیچ بیٹنگ پیچ ہے وہی بولنگ پیچ ہے باقی ٹیموں کے لیے وہ پیچ کبھی بولنگ ہوتے کبھی بیٹنگ ہوئی تھی ہے تو کیا ٹیموں کے لیے وہ پیچ دونوں ہیں مطلب ان کا مہمہ شمی کیا موقع ملے اس کو یار مطلب اگر ہارڈک پانڈیا صوری پانڈیا صاحب اگر آؤٹ نہ ہوتے باہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا انڈیا کتنی پرفومنس ہوتی آپ شمی کے ساتھ وکٹر نکال دیں اور جو پانچ میں کٹ لیتا ہے ساتھ لیتا ہے وہ نکال دیں تو انڈیا کا آپ پہ کھڑا ہوتا ہے مطلب آپ امیجن کریں کہ کیا سٹرونگ بندہ یار وہ کیا بندہ یار انڈیا نے جو پرفومنس دکھائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریلیا مقابلہ کر پائے گا سر اٹھا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ انڈیا کو ہرا پائے گا یہ دو ہزار تین میں دو ہزار تین میں آپ نے سنا ہوگا کہ سیم سنیریو تھا اور اس میں جو ہے انڈیا ہار چکا تھا اسٹریلیا نے ان میں ہرا دیا تھا کیا لگتا ہے یہ مومنٹ بھی ایسے ہی ہونے والے سر میں وہی بتانے لگو آپ وہی اجھ کرنے لگا تھا کہ سر جی اسٹریلیا کو آپ نے نوک اوٹ سے پہلے پہلے باہر کرنا ہے اگر یہ نوک اوٹ میں آگا یہ کسی کی ہاتھ میں نہیں آتے افغانستان کے ساتھ کیا کیا ہے ہم انڈیا کے بعد اگر میں کسی کو اچھی بولنگ لائن اپ مانتا تھا نا تو افغانستان کو مانتا تھا لیکن وہ نظر آتا ہے مطلب ان کے سپنیر سٹاپ کا سپنیر فاس بولا رہا اور ینگ سٹرز جوان تہیس چوبی سال سے بڑا کوئی پلے ہیں ان کے ٹیم میں اتنے سٹرونگ ٹیم اور اسٹریلیا نے کیا بلے ایک بندے نے لنگڑے بندے کو رکھ دیا پکر گئے اور ابھی جب وہ اس میں گئے ہیں فائنل میں گئے ہیں سعود کے گھر آکے فیل ہوگا ہے مطلب پڑا چاہتے ہیں کہ اسٹریلیان سے ایک ٹیم ہے ایک مطلب پاورفل ٹیم ہے سو دن سونار کے تو ایک دل ہار گا تو آئی تنسو کے بے شک کو فائف ٹیم ورلڈ کپ پینر رہ چکی ہے برٹ رائیڈنو کے دیکھا جی تو جس نے زیادہ محنت کی جس زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے فرس میٹ سے لے کر ابھی تک تو وہ ہمیں انڈین ٹیم نظر آتی ہے آسٹریلی کے پاس بہت اچھے باسمینز ہیں بہت اچھے بالرڈز ہیں ان کے فیلڈنگ سٹراتجیز بھی بہت اچھی نظر آتی ہیں یہ دونوں ٹیمیں ایسی ہیں جن میں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے دونوں کی دونوں ٹین بائی ٹین ہے بلکہ ہنڈر بائی ہنڈر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو میدان کے اندر پریشر لے جائے گا پریشر کو ہنڈل کر لے گا وہ ٹیم جو سی وہ ٹوفی اٹھانے کے قابل بن جائے گی انڈ جن کے پاس ویرات کولی ہو جس کے پاس چیز ماسٹر ہو وہ ٹیم آپ اس پر کریں کے ہارے گی بلکل نہیں کہہ سکتے دیکھیں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے روح شرما کی تو کیا لگتا ہے اس اوورال ورلڈ کپ میں روح شرما کی پرفارمنس آؤٹ ٹراس رہی ہے اور اس نے پرفارم کر کے بتایا ٹیم کو لے کے چلا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے دیکھیں ایک ایسا کپتان ہے جو تو خود بھی ساتھ میں چھکے چھوکے لگاتا ہے آگے سنسریز کر کے جاتے تو آگے اپنے ٹیم کو بھی موٹیویٹ کر کے جاتا ہے انڈین ٹیم کے پہلے چار بیٹس میں نہیں کافی ہوتے ہیں پورے میس کو ساڑھے تین سو تک لے کر جانے کے لیے جس میں ہم کے پاس ویرات ہے سب سے پہلے آپ کے پاس شرما آتے ہیں پھر گل آتا ہے پھر کوھلی آتا ہے پھر ایئر آتا ہے آپ کے پاس یہ چاروں پیٹس ہی ان کے چل جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹیم اڈیا چار سو تک پہنچ جاتی ہے تو میں سمجھتے کہ باقی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے پھر آسٹریلیا کے پاس ہی میکسویل ہے مچل ہے دیکھیں میکسویل جو ان سے تھا حضر لگ بائے چانس چل گئے افغانستان کے خلاف لیکن آپ نے دیکھا ہوا کہ پچھلے ماچ میں زیرو پر آؤٹ ہوئے اتنی اچھی پرفرمنس نہیں رہی ان کی لیکن ویرات کولی اگر ایک میچ میں اب صرف باقی سارے میچز میں بڑا دربندس پرفرم کر کے گئے ہیں تو آپ ان کا کمپیرزن نہیں کر سکتے آسٹریلیا چاہے کہ لیں کہ دو دفعہ رہے چکے ایلیون با ایلیون کی سٹریک انہوں نے دیکھیں اگر اس پوائنٹ اوپ شو سے دیکھا جائے تو اس ورلڈ کب میں پہلا میچ انڈیا اور آسٹریلیا کا ہوا اور انڈیا جو ہے پہلا میچ جیت گیا اور لگتار وہ اپنے دس میچ جیتا ہے اس وقت بھی آسٹریلیا اپنے میچ دس جیت کر آ رہا تھا اور انڈیا آٹھ جیت کر آ رہا تھا لیکن سر سر اس بار جو ہے انڈیا دس جیت کر آ رہا ہے اور آسٹریلیا آٹھ جیت کر آ رہا تھا کب بل از وقت کہنا بہت مشکل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو تو کچھ بھی سکتا ہے جو بھی اس اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا لیکن ہم پچھلے جو ریکارڈ ہے اس کی بیس پر ہی ہم بات کر سکتے ہیں تو اس ریکارڈ پر دیکھا جائے تو انڈیا کے ٹیم اس وقت سٹرونگ نظر آ رہی ہے اور وہ مجھے جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر پرفومس کی بات کریں پرفومس کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے بولنگ اٹیک کی بات کریں اور بیٹنگ اٹیک کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کس کا زیادہ بولنگ اٹیک بہتر نظر آ رہا ہے اور بیٹنگ اٹیک اس کا زیادہ بہتر یا سٹرونگ نظر آ رہا ہے سر بیٹنگ اور بولنگ دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو انڈیا کی ٹیم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آپ جو چار ٹیم میں سیمی فائنل میں کوالیفائی کر کے آئی تھی تو انڈیا کی ٹیم ان سے کافی آگے تھی جس طرح سے ان کے آپ بیٹس مین دیکھیں تو کوئی بھی ان کے اندر نظر نہیں آتا کہ یہ بیٹس مین جو ہے فارم میں نہیں ہے ان کے چھے کے چھے بیٹس مین فارم میں اگر آپ بولنگ کی بات کرتے ہیں ان کے پانچ کے پانچ بولر اس وقت جو ہے ٹاپ فارم میں شامی کے آپ بات کریں چھے میچ کے اندر وہ تئیس وکٹیں لے چکے ہیں اتنا شاندار اس نے کمبیک کیا ہے پہلے چار میچ حادق پانڈیا کو کھلائے گئے لیکن جیسے وہ انجرڈ ہوئے اور شامی آئے تو شامی نے دونوں ہاتھوں سے اس کو جو ہے گریب کیا اپورچنٹی کو اور چھے میچ کے اندر ہی وہ اس وقت ورلڈ کپ کے جو ہے ٹاپ وکٹ ٹیکر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تیس وکٹیں اور انڈیا کی طرف سے وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر بن چکے ہیں اور انڈیا کے علاوہ بھی ویسے دیکھا جائے تو اوہرال بھی ورلڈ کپ کے اندر وہ چبون وکٹیں لے چکے اور مچل سٹارک اور ریکارڈ توڑ کر اس وقت نمبر ورلڈ کپ کے بولر محمد شامی بن چکے اوکے سر بہت شکریہ سٹرانگ دیکھیں تو اسٹریلیا جو ہے نو کورس میں بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہوئے ہمیشہ سے وہ اٹھالیس سارا اوڈیا کرکٹ ہسٹری میں آٹھ مرتبہ فائنل میں پہنچے ہیں جس میں سے پانچ مرتبہ کی وہ چیمپئن ہیں آپ دیکھیں دو ہے تین کے ورلڈ کپ میں جب وہ انڈیا سے جیتے تھے تو وہ تیسری مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن بنے تھے اب انڈیا ورس اسٹریلیا ہے اب انڈیا جیت کا تیسے مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن بنے جا رہی ہے اچھا لاس پر مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً آپ مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سب سے زیادہ تو آپ انڈیا کو لے کر ایکسائٹمنٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ان کی بیٹنگ اور بولنگ تو بڑی زبردست رہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹریلیا کی جو اسٹریلیا ہے وہ بھی بڑی برپور تیاری کے ساتھ آئے گا تو کیا لگتا ہے ٹاف ٹائم مل سکتا ہے ٹاف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دونوں ٹیمیں سٹرونگ ہیں لیکن انڈیا جو ہے آپ دیکھیں دس میں سے دس میچے جی چکی ہے بہت زیادہ ٹف ہے ان کی بیٹنگ میں دیکھیں تو آؤٹ آف سلے بس آ رہے ہیں یار ان میں محمد شامی کو دیکھیں وہ تو حصہ ہی نہیں تھا ہرڈک پانٹ سنٹریلیاں لگا رہا ہے کسی میں نائنٹی سکس کسی میں ایک سوٹھائیس پہ نارٹ آؤڑ یار وہ جتنا تیز کھیل راؤ تو ایک سے ایک بڑھ کر ان کے پاس بول آ رہا ہے ایک سے ایک بڑھ کر بیٹر ہے تو بہت زیادہ میں کہتا ہوں انڈیا یہ ورلڈ کپ ایزلی بن کر جائے گا ریکارڈ پہ ریکارڈ نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے ویراد کولی کے حوالے سے رویش رہا ہوا ہمیں بریک کرو ریکارڈ آپ اگر گھننے میں آ جائیں تو یہ دن گزر جائیں راتیں گزر جائیں آپ ریکارڈ انڈیا کے صرف اوڈی ورلڈ کپ کے ریکارڈ نہیں گن سکتے اتنی انہوں نے ریکارڈ بریک کیا ہے یار ہمارے ویراد کنگ نے سچن گوڑ آف کرکڑ کا ریکارڈ بریک کر دیا فورٹی نائن سنجری یار میں کہتا ہوں ویراد آپ کھلتے رہو اگر آپ نے ریٹائر ہوئے تو ہم نے مر جانا ہے کہ سنجھے ہم آپ کی اننگز دے کے جی رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں یا صورت الفاظ جو ویراد کولی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے ویراد کولی کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ دو پچیس میں چیمپئن ٹرافی کے لیے آؤ آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام آپ سے کتنی محبت کرتی ہے کتنا پیار کرتی ہے کتنی ایکسائیٹمنٹس ہیں آپ کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ ویٹ ہے پاکستانی پبلے کو کہ انڈیا آئے گی انشاءاللہ چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان میں اور آپ کا بہت اچھے طریقے ہیں اگر اسٹریلیا کے پاس بیٹنگ لائن ہے تو انڈیا کے پاس بولنگ اٹیک بھی تو بڑا زبردست ہے شامی جیسا پلیئر بولنگ جس نے ریسنڈی نیوزیلینڈ کے گئے ہیں جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سات پلیئر آؤٹ کی ہیں سمی فائنل میں بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ انڈیا ٹیم کیا کر دی ہے پہلے کے لیے والوں کو چار سو کا ٹارگٹ دے دیتی ہے چیز کرنے کے لیے پھر اپنے بولنگ بھیج کروں کو اٹی فائی و اٹی تری فٹی فائی پر بوک کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ٹیم کو سورائٹ نو پتہ ہے کہ انہیں کیا چاہیے وہ بڑے کلیر کٹ ہے کہ ہمیں ٹرافی چاہیے ٹرافی کے لیے کوئی بھی سٹرٹیجی استعمال کرنی ہے تو اگر ہم لوگ ان کو چھنے سے سپورٹ کر رہے ہیں تو اٹمیز کے ٹرافی جنسی ہے وہ بھارت کی ہی ہے اور ٹرافی بھارت میں ہی رہے گی اور ایشیا پراؤڈ کانٹیننٹ بنے گا ہماری دیکھنے والی اوڈینس کو کیا میسیج دیں گی اور ورلڈ کب میں آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ دو ٹیمیں باقی ہیں ایک اسٹریلیا اور دوسری ہے انڈیا میں شروع سے ہی بھارت کو سپورٹ کر رہی ہوں بکا سپورٹ کی ڈیزرو بھی کرتی ہے تو رائٹ نو آئی ایم ادھینڈے انڈیا کو میرا فل سپورٹ ہے بہت زیبردست کھیلیے گا ہماری بیس وشیز آپ کے ساتھ ہیں ہم لیفرین لیب کے لیے پیرز کریں گے بہت کمال کا کھیلیے گا ڈو انڈائی مچ ہے جو جیت گیا ٹوفی اس کی ہے تو ہم ایکسپیک کرنے کہ ٹوفی ایشیا میں ہی رہے اور انڈیا ہی اس کو جیتے اور ہم اسے بڑھ کر ہمارے ہمیں اور کیا سے ہی آپ کی اتنی کیوں ہے مجھے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انڈیا کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ میں ہیں کہ انڈیا میں ہی رہے اور یعنی کہ ایشیا میں ہی رہے تو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے دیکھیں پہلے جو ٹوفی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جو ویسٹرنز ہیں ان کے پاس ٹوفی ہمیشہ جاتی ہی نظر آتی ہے تو ایشیا پیچھے رہ جاتے ہیں جو ٹوفی ہے وہ ایشیا کے پاس ہی رہے اور دیکھیں ٹوفی انڈیا کے پاس جا رہی ہے لیکن خوشی ہم سارے ایشیا کو گئے ٹوفی اس وقت ایشیا کے پاس ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے تو لوگ یہ نا سمجھے کہ جو ایشیا کے پاس ہیں انڈیا کے پاس ہی رہے ہیں بلکل سیلیبیٹ کریں گے ہم لوگ انڈیا کے من پر؟ بلکل نہیں ہارے گا اگر وہ ہارتا بھی ہے تو اس کہلیں کہ شیر جو ان سے ہے وہ لڑ کر مرا ہے وہ ایسے نہیں میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یعنی پر آپ کیا جو ہے سامپلڑا جو زیادہ انڈیا کا ہی باری ہے انڈیا کا ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا لوگ سمجھ رہے کہ انڈیا کا ہوم گراؤنڈ کے پاس ایچ ہے بڑا ٹائٹ ناؤں دیکھے تو وہ بھی بہت پریشن میں نظر آ رہے ہیں بلکل ایسا ہی سمجھ رہے کہ انڈیا کے پاس مرے پاس آئیں آپ دیکھئے گا انڈیا میں ٹی وی سے بھی ہر شہر ٹوٹے جا نہیں اور مطلب میں نہیں چاہتا ٹوٹے میں خود شرما جی کا اور کولی صاحب کا بڑا بڑا فہنو لیکن مجھے نظر آ رہے کہ اسٹریلیا لے جے گا اور سر آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ اسٹریلیا انڈیا گوھر رہا دے گا سر ایک ٹیم دس میں جیتی ہے دس یارہ میں جیتی ہے تو مطلب ماشاللہ اس اس کا مورائل یہ ہے دس یارہ مطلب ساتھ شامل کر لیا ہے کہ یعنی انڈیا جیت گیا ہے آپ مان رہے ہیں وہ بیرات کولی سے محبت ہے بڑھے لا کولی تو میرے گانڈ مارلے یار تو کولی تو میرے جانا یار دی مطلب لاو ہے اس سے یار سیریسلی بتار ہوئی آپ لگا دے سٹارٹ میں میں اس سے سچ میلا کرتا ہوں لیکن مجھے لگ رکشلی جیتے جو ٹیم بہت اچھا کہہ رہی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوئی تو انگلینڈ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو میں اچھا کہہ لیا اور انڈ پہ ہمارے آتے ہیں چڑھگی اب انڈیا اچھا کہہ لیا پہ سیلی کہتے ہیں چڑھگی دیکھیں کیا ہوتے ہیں